بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا یہ بدبخت قددار تھا اپنے ساتھیوں کو ساتھ لائیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپس میں مشورہ ہوا یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر ارتالیس میں فرماتے ہیں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کی انتیاہ کو پہنچے ہوئے تھے ان میں بھلائی نام کو نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا ارادہ تھا بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خدبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ابو زمان تھا جیسا یہ شخص بھی اپنے قوم میں عزیز دلیر اور بڑا آدمی تھا تمام لوگوں نے اس بدوقت کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی اس یقین دہانی کے بعد یہ بدوقت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی یہی اس کا معمول تھا جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اس کا جلسہ دیکھ کر خوف صدا ہو گئے الٹے پاؤں بھاگے بدبخ قدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کار دیں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کار دیں پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر حلاکت ڈالی اور پھر حلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا اونٹنی کی کونچیں کار دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرطابی کی اور کہنے لگے اے سالے جن عذابوں سے تُو ہمیں ڈراتا رہتا تھا اگر تُو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کرا دے اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچے بھاگ نکلا تھا وہ پہاڑ کی چھوٹی پر چڑ گیا تین مرتبہ بلبل آیا یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا پھر تمام بستی والے جمع ہوئے اونٹنی اور اس کے بچے کا گوش تیار کیا اور مزی کے ساتھ اس کو کھایا اس جرم میں سب نے شرکت کی البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ الگ تلگ رہے صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے اونٹنی بے جان پڑی تھی اس کا بچہ بھی بے جان تھا لوگ ان کے اردگرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت پچاس اور اکیامن میں فرماتے ہیں اور انہوں نے ایک دعو کھیلا تو ہم نے بھی ایک ایسا دعو کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی پھر دیکھو کہ ان کے دعو کا کیا جام ہوا پھر ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی ایک چیٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان تمام لوگوں کو پیس کر رکھ دیا ان نو فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتداء ہو چکی تھی چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرز پڑ چکے تھے وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے اپنے قبریں کھوڑنے لگے اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا جیسے قوم نو کو صرف توفان کے ذریعہ ہلاک کیا گیا قوم آت کو صرف توفانی ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا گیا لیکن قوم سموت کو اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کے عذابوں سے دوچار کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا عذاب کی ابتداء زلزلے سے ہوئی زمین حرکت کرنے لگی اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی پھر آسمان میں سخ کڑا کڑ ہوا اس کی ہولناک تہشت انگیز چنگھار نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دئیے ایک لمحے میں ایک ساتھ وہ سب دھیر ہو گئے ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ زیارات آیت 43 تا 45 میں فرماتے ہیں اور سموت کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرطابی کی اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز اور تن کڑا کے انہیں حلاک کر دیا پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے نہ بدلہ لے سکے اسی طرح سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ لیا پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے سورہ القمر میں ان کی رسوائی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کی ہم نے ان پر ایک چھینک بھیجی پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ پر چورا دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی